موسیقی انر ہے فضا میں مہارت زمین کو فلک کو خوا تب گمان زمین کو فلک کو خوا تب گمان لکھا چاند پہ ہم نے جائے ہندوستان لکھا چاند پہ ہم نے جائے ہندوستان لہر ہے سہر ہے یہ بدلاؤں کی وطن کے جتن سے سجے خواب کی جتا دو بتا دو کہ تم کم نہیں وجے کا لگانا ہے پرچم یہی جہاں تم کھڑے ہو وہی ہو شروع بنا دو تم بھارت کو سب کا گرو امرو اٹلو امیٹ داستان جس کے پننوں پہ لکھا ہو جائے ہندوستان جس کے پننوں پہ لکھا ہو جائے ہندوستان جائے ہند جس کے پننوں پہ لکھا جائے ہیں موسیقی 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 کا یہ جو منچ ہے یہ بدل گیا تھوڑا رنگین ہو گیا ہے ادھر ادھر لائٹ لگی ہے نئے رنگ نئے ٹیکنالوجی نئے لائس جھڑ چکی ہیں اور ان سب سے اوپر نئے بھارت کی نئی سوچ جو ہے وہ بھی جھڑ چکی ہے وہ سوچ جو کہتی ہے کی بدلتے رہنے کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھتے رہنا اس دور میں کئی بدلاؤں ہیں لیکن کچھ بھی بدل جائے ایک بات تو تیہ ہے کی آپ کا اور ہمارا رشتہ جو ہے جو تئیس سال سے چلا رہا ہے اور جو بنا رہے گا وہ کبھی نہیں بدلے گا تو آئیے ہم اس بدلاؤں کے چمتکار کے نمسکار کرتے ہیں اور سواوت کرتے ہیں اس دور کے پہلے دس کلانیوں کا تھالیاں پر جائیں کے لئے ہم سے پہلے سواوت جی جے کی مہی رجنج کمار تریجی جی کا گرڑا گجرات سے آئے ہیں راہو کمار میمان بے لہو پال مجد پردیش سے آئے ہیں باری ہے بیہار اٹھو پردیش اپل دیو جی چیتل تامبہ جی سے یہ جلگاؤں مہراج سے ہیں ارجک زیجی کا یہ مجدیانہ پنجاب سے ہے انشو کمار ساہی جی یہ مظفر وہ بیہار سے ہے اور اب میں لئے پالن پر گجرات سے سواوتی آڑھا سوپیتہ ساہائے ترونانت پرم کیرل سے ہے ڈاکٹر سنگدیش مہار جنج اندور مہتو پردیش سے آئے ہیں اور امریٹا گھتا یہ لکھنا ہوتے پردیش سے آئے ہیں آپ سبی کو میرا بہت 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 بڑا اور سواب ہے اب آپ کے ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کھیلیں گے فارسٹس فنگر فرس بہت دھیان سے کھیلے گا کیونکہ یہ ایک موقع آپ کے لئے بہت ہی مہتو پورن ہے اس لئے بہت ہی سوچ سمجھ کر فیصلہ آپ لیجئے گا ٹھیک تیار ہو جائیے آپ کا دھیان تیار ہو جائیے آپ کے ساتھ گیا جانتے ہیں آپ کے ساتھ گیا ساتھ گیا این نوبیل پرسکار ویجیتاں کو ان کے نوبیل پرسکار جیتنے کے انوسار پراثم سے آنکہ کرم میں لگائیں این نوبیل لوریات ان کے ساتھ گیا ہمینے کے ساتھ گیا گیا ٹھیک کہ اور آپ کے آپشنز یہ آپ کے سامنے A. Amartya Sen B. Kailash Satyarthi C. Rabindranath Tagore D. C. V. Ram Amartya Sen Kailash Satyarthi Rabindranath Tagore C. V. Ram تو سمائے سمابت ہو گیا اب دیکھتے ہیں کہ سہی کرم کیا ہے اس پرشن کا سہی کرم یہ ہے سہی ربندرنات Tagore جو کہ انیس سو تیرہ میں ان کو لیٹرچر کے لیے پروزکار ملا تھا پھر آتے ہیں C. V. Ram آتے ہیں 1930 فیزکس میں ان کو نوبیل پرائز ملا تھا A. Amartya Sen 1998 اکنومکس میں انے ملا تھا اور انت میں B. Kailash Satyarthi 2014 میں پیس پرائز ملا تھا اب دیکھتے ہیں ہماری لیڈر بورٹ پہ کن کن لوگوں نے سہی اتر دیا ایک دو تین چار کی لوگوں نے سہی جواب دیا سب سے کم سمائے کس کرا سوشمیدہ سا سوشمیدہ سا سوشمیدہ سا سوشمیدہ سا سوشمیدہ سا سوشمیدہ سا اور آپ کو ایک اور چیز بتا دیں کی آپ کا چہرہ جو ہے وہ بڑا حسنوک ہے جب سے آپ کو دیکھا ہے وہاں بیٹھے ہوئے جب سے آپ وہاں سے آئے یہاں تب سے آپ یہاں بیٹھے ہیں ابھی بھی آپ کی چہرے پر ایک مسکان رہتی کتنی اچھی بات ہوتی ہے یہ چہرے پر مسکان بہت اچھا لگتا ہے اسی طرح آپ حسنوک رہیے اور آگے کھیل میں بھی آپ خوب آج پیسے دھنگاشی کما کر کے جائیے تو دیو سر جو میرے سامنے ہوت سیٹ پر بیٹھ گئی ہے سوشمیتہ سہائے یہ تیروانانت پورم کیرل سے آپ کو معلوم ہے کہ یہ تیروانانت پورم کا مطلب کیا ہوتا ہے جی لارڈ آنانتہ کا سیٹ جو کیا بات ہے وہ تو سوشمیتہ کیا آپ کیا کر رہی ہیں جی سر آج کل تو میں ایک سوفویر کمپنی میں سینئر پروجیکٹ مینجر کی کاریت ہوں اور بہت گارو کے ساتھ بتانا چاہوں گی کہ میں انڈین اے فورس میں پہلے سکوارڈن لیڈر تھی بتائیے اور 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 تاکی ر دخول تاکی رکھen تاکی رکھن تو اور یہ بہت ہی دل کی بات چیر میں آپ سے شیئر کر رہی ہے بلکل بلکل کہ میں جب ایفوز جوائن کی تھی اس کے دو سال کے بعد ہی کارگیل آپریشنز ہوئے اور میں اس وقت اندھا سپاٹ میں ادھامپور جینکے میں پوسٹی بہت زبردست رہا ہمارا یوید اور بہت سے ہمارے جو جو جوان تھے جی سر انہوں نے اپنے شہید ہوگئے جی اور لیکن ویجا اپرابت کی جی سر بہت ساری باتیں ہوگئے آپ کھیل کے اوپر دھیان دیتے ہیں آپ کمپیرنی کے روپ میں کسے لائیں جی میں اپنی سسٹر ان لوہ میری نند کو لے کر آئی ہوں میرے دیدی بہت بہت سواگت آپ کا اوکے سسمدہ جی کھیل کے نیم ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پرشن آتے جائیں گے اس کے سامنے جو دھنرا شیو آپ کو ملتی جائے گی آپ جیتے جائیں گے اور پہنچ جائیں گے آپ سول میں پرشن بھی جس کا مول ہے ساتھ کرو روپ ہے ایک ٹکٹک کرتی ہوئے آواز آپ کو سنائی دے گی یہاں پر یہ ان کا ہے نام کرن کیا گیا ہے بادھو ماتی جو کام میں بادھا ڈالتی ہیں تو بادھو ماتی جی یہ چلتی رہتی ہیں ٹکٹک کر کے پہلے پانچ پرشنوں تک یہ پہنچ سیکنڈ دیں گے آپ کو پانچ سے دس تک آپ کو دیں گی ساڑھ سیکنڈ اس کے بعد یہ شانت ہو جائے اوکے تو یہ تو دیویا سنجو یہ جو بگول آپ نے ابھی سنا وہ سنکیت ہے گھوشت کرنے کے لیے یہ ایک انوکھے اتولی ادبود بدلاؤ کا سمجھ آگیا ہے اب تک ہوت سیٹ پر جتنے بھی کھلاڑی آئے انہوں نے اپنی دھن راشی اپنے گیان سے جیتے لیکن اب وہ اپنے گیان کی گتی سے بونس راشی بھی جیت سکتے ہیں بتاتا ہوں آپ کو وہ کیا ہے دوسرے پڑھاؤ کو پار کرتے ہی ان کے لیے سوپر صندوق انلاک ہو جائے گا سوپر صندوق آ جائے یہ صندوق آ گیا ہے اور یہ اس کا ڈکن کھل گیا ہے سوپر صندوق کے نیم ہم انہیں تب بتائیں گے جب یہ دوسرے پڑھاؤ کو پار کر لیں تو آپ کے لیے تیر لائف لائن رکھی ہوئی ہیں جو کہ آپ کے سامنے ہیں دوسری لائف لائن ہے ویڈیو کال افرینڈ یہ جو تیسری لائف لائن ہے یہ ایک نیا بدلاؤ آیا ہے آپ کی بات اس کا نام ہے ڈبل ڈپ ڈبل ڈپ جو ہے اس میں آپ کو افسر ملے گا دو بار اتتر دینے کا یہ تو اچھی بات ہوگی ہے تھوڑی سی گڑڑڑ والی بات دے بتا دی ایک بار آپ نے ڈبل ڈپ لے لیا پھر آپ کھل کو قوٹ نہیں کر سا آپ کو کھلنا پڑے گا اوکے اچھلیے جوان دلوں کے پراننات اور ہمارے گنات جی کپی کے جی کو پڑام کرتے ہیں لیکس پرے کون بنے گا کھوڑ پڑام کرتے ہیں کون بنے گا کھوڑ پڑی ہم آپ کو بہت 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 دیتے ہیں بہت 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 دیتے ہیں اب کھل کے اور دھیان دیتے ہیں پہلا پرشن آرہا ہے ایک ہزار روپے ریڈی ہو جائیے پہلا پرشن آپ کے سکین کو پڑی رہا انگلیش which of these words has a silent b انگریزی میں ان میں سے کس شبد میں بی کا اچھارن نہیں ہوتا ہے ایک یہ امیج پرشن ہے ہم آپ کو ایک امیج دکھائیں گے اس کے بعد آپ سے پوچھیں گے can we see the image please یہ جو آپ کے options ہیں وہ image option a, image option b, image option c, image option d ڈی جی بولنا ہے آپ کو option d lock کیا جائے سر ڈالا لگایا جائے is the right answer ڈالا لگایا جائے ڈالا لگایا جائے ڈالا لگایا جائے ڈالا لگایا جائے دوسرا پسنا رہا ہے ڈو ہزار روپے آپ کے سکین کو پڑی رہا ان میں سے کونسا آبھوشن کلائیوں پر نہیں پہنا جاتا ہے which of these pieces of jewelry is not worn around the wrist اور آپ کے options ہیں یہ a, چوڑی b, کنگن c, پائل ڈی بریسلے ڈالا لگایا جائے پائل بالکل صحیح جوار بہت سندر لگتا ہے پائل جب میلائیں چلتی ہیں تو چنچن کبھی کبھی آواز جاتی ہے پتہ چل جاتا ہے کہ مہلا آ رہی ہے ہے کہ نہیں ڈالا لگتا ہے ٹیسرا پرشن ڈالا لگتا ہے یہ بھی ایک امیج پرشن ہے سوشمیتا جی اس گھٹنا کے لیے ان میں سے کونسا شبد پریوگ کیا جاتا ہے which of the following terms is used for this phenomena امینا image دکھائی جائے دیکھ لیا آپ کے چہرے کی مسکان بتا رہے ہیں کہ شاید سوشمیتا ہے اسے اورورا بوریالس بھی کہا جاتا ہے اور اس شاندار روشنی کو ارکتک سرکل کے آس پاس دیکھا جا سکتا ہے یہ آج کل ایک بہت ہی پرچھلی ٹوریسٹ پٹ بانسا جا رہا ہے بہت سے لوگ وہاں جانا چاہتے ہیں اس فینومینا کو دیکھنے نوروے میں جاتے ہیں شاید وہاں پر اچھا دکھتا ہے نوروے میں جاتے ہیں یہی ایک اکشا ہے آپ کی اکشا ہے وہاں جانے کی ہو گیا جیت جائیے آپ سات کرون روپیہ پہنچ جائیں گے آپ ہاں آئے گا آپ کے سامنے چوتھا پرشن مولی ہے اس کا پانچ ہزار روپیہ ریڈی؟ پورتھ پاریا آپ کو سات کرنے پر راہی وردان سنگھ راہ تاری راہ وردان سنتینے راہ وردان سنتینے راہ وردان سنتینے راہ وردان سنتینے سنتینے ا اب باہری ساہتلیک تیراندازی ٹرین نشانے بازی یا وٹپوری؟ سر، اپشن سی شوٹنگ لکھیا جائے اپشن سی شوٹنگ پہ تل لگا جائے؟ جی سر یہ سیڈی رائیڈ آنسر جی سیڈی رائیڈ آنسر دو اگر چار کی جو گلیس میں پارنی سمار علمکس کی ایتھنز میں ہوئی تھی یہ جی سر وہاں پر انہوں نے پورشوں کی ڈبل ترپ سپردہ میں رجت پدک جیتا تھا یہ ایکس آمی آفیسر ہے یہ سیڈی رائیڈ آنسر یہ سیڈی رائیڈ آنسر یہ سیڈی رائیڈ آنسر یہ سیڈی رائیڈ آنسر آپ نے کبھی جب آپ تھی وہاں فورسز میں جی سر تو کبھی گنز بگارہ یا کوئی چلانا پڑتا ہے سکتا ہے؟ ہمارے لئے کمپلسری تھا سر اور شاید وہ ومن امپاورمنٹ کے ہم اتنی بات کرتے ہیں جی 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 تو پہلی بار میں نے گن اٹھایا اور اور اسے جب شوٹ کیا تو شاید اس دن میں مجھے شکتی مانوالی فیلنگ کہ ہاتھ میں بندوکا گئی ہاتھ میں بندوکا گئی اور تارگیٹ سے بہت دور نہیں مارا میں نے تو بلسای نہیں ہٹ کیا تھا پرسٹ ٹریننگ میں تو تو ہمارے میرے انسٹرکٹرز بہت پسند کرتے تھے مجھے اس کے لئے بہت اچھی بات بتا دی آپ نے من امپورمنٹ شوٹنگ کی بات کر دی آپ نے شوٹنگ کی بات کر دی آپ نے بچپن میں ہم لوگ کبھی بڑا شاک تھا سب جتنے بھی بچپنن سب میں شاک ہوا ہوگا ہے کی نہیں کیا بندو چلائیں وہ اے گن ملتی تھی اس سمیں چھوٹی چھوٹے پیلٹس ہوتے اس کے اور اس کو چلانے کا بڑا من کرتا تھا لیکن مجھے تو لگتا کہ پورے انڈیا میں اگر گن چلانے کا کسی کو بھی اگر کوئی ایک امیج ہے تو صرف وہ آپ کا ہی ہے کیا بات کر رہی ہے ناظر میں اور وہ بھی لیفت ہانڈ سے لیفت ہانڈ سے لیفت ہانڈ سے امیتا بچن نو بڑی ایلس کنٹری لیفت ہانڈ ہم پیداشی بائیں ہاتھ سے ہیں تو چیا کر رہے ہیں نہیں بٹو وہ سواف امیتا بچن کا وہ گن لے کر کچھ ایسا نہیں کچھ ایسا نہیں وہ کوئی نہیں کوئی کر سکتا بھائی صاحب اب گن اٹھا رہا ہے وہ بازمہ سے اس کو گلی مار دیجے اب اٹھا جو مار دیا آئے ہی آئے ہی اب آئے گا آپ کے سامنے سوچنکازی پانچوا پرشن اس کا مول ہے دس ہزار روح ہے کھیل کا پہلا پڑھا پانچوا پرشن سکین کے اوپر یہ رہا ہے کورووں کی ایک مہتر بہن کا نام کیا تھا what was the name of the Kaurav's only system آپشن سنیے ا دھارنی بی منتھرہ سی دشالہ ڈی تار دیجے اتھر صرف سی کو لک کیا جائے دشالہ سی دشالہ جی سر دشالہ پہ تھالہ لگایا جائے بلکت صحیح اتھر ہے آپ کا بڑا ہے دس ہزار روپے جیتی ہے پہلا پڑھا پار ہو گیا دس ہزار نشید روپ سے آج آپ لے جائے سو کورووں کے بعد جنبی دشالہ ان کی اکلوتی بہن تھی جی سر ان کا ویوہ جو ہے وہ سندو کے راجہ جایدرت سے ہوا تھا اور کرکشیت یود کے بعد وہ بدوا ہو گئی یہ تھی دشالہ پانچ پرشنوں کا صحیح اتھر ہو گیا ہے اب یہاں سے یہ جو بادو متی جی ہیں یہ آپ کو دیں گی ساٹھ سیکنڈ اگلا پرشن ڈالنے سے پہ آپ کی کہا کہا پر پوسٹنگ ہوئی آپ نے کہا تا کہ کارگل کی یود میں بھی آپ کی پوسٹنگ ہوئی تھی جی سر وہاں پر کیا کیا کرنا پڑتا تھا سر ہمارا جب ہم وہاں پوسٹت تھے تب ہی یہ انریس شروع ہوا تھا جی جی ہم چونکہ پاسیو اے ڈیفنس 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 کی تیم ہوتے تھے جی بیئنگ ڈیوٹیس چونکہ ہم پیلٹ نہیں تھے جی ہم تو ہمارا تو everything from resource to material to transport to general management to discipline and exercises وہ ہم daily level پر conduct کرتے تھے اور ہم روز لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھتے تھے وہ take-off کرتے تھے کچھ ہمارے ساتھ سبح ناشتہ کرتے تھے کچھ واپس نہیں آتے تھے لیکن that was life ہم ویسے life جی اور بہت بہت ہم ہم سبح سبح کسی کے ساتھ اور شام میں وہ آیا ہی نہیں واپس موسیقی اپنے فرینڈز کا خود سے ہی جا کر کلیکشن کر کے لے کر آئے ہیں ان کی استھیوں کو تو from جس وہ سب فیلنگز ہیں کہانیاں تو بہت ہیں سر کارگل طرح Después was a chapter of life ہم ادرہ ساتھ سب کس مثال رہے ہیں وجہیز خووش اس فرعب اور وہ وجوہ عمل جل وہی پہنچہ بjang دیراہ ساتھ بہت 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 بجائmor خоч duty آگے چلتے ہیں آئے گا چھٹا طریق ایک اور بوگل بچ گیا تو میں بتا دوں دیمیو سجنو یہ بوگل جو ہے یہ ایک اور بدلاؤ کے بارے میں بولنے جا رہا ہے ہمارے دیش نے پچھلے کچھ سالوں میں بڑی ہی تیزی سے پرگتی کی سیڑھیاں چڑی ہیں اور یہ سمبب ہو پایا ہے جگہ جگہ نئی انڈسٹریز کی ستھاپنا سے نئی ٹیکنالوجی کے اپیوگ سے سسٹینبل انرجی سے اور ہمارے دیش کے ایسے ہی کچھ پریا سوچیں کیونکہ یہ دور بدلاو کا ہے تو ہم نے سوچا کی کیوں نہ پہلی بار آپ کو سوال کا اتر دینے کے لیے نہیں بلکہ سوال پوچھنے کا افسر دیا جائے تو آپ لوگ سب قیار ہیں جواب دینے کے لیے سب کے پاس وٹن جیتے رہے تو چلیے دیکھتے ہیں آج کا سوال کس بھارتواسی کا ہے رہی راجستان میں گئی ہے دیکھے گاڑی جا رہے میں ہوں پریانکہ جائن راجستان کے خوبصورک شہر اجمیر سے تو آپ کا سوال ہے بھارتیوں کا انترکش میں بھیجنے کے آیساروں کے ابھیان کو کیا نام دیا گیا ہے اور آپ کے آپشنز ہے اے چندریاں بی مانگلیاں سی گگنیاں یا دی آکاشیاں لیڈی آرڈینس اور آپ کا سمجھ شروع ہوتا ہے اب سمجھ سماتھ ہو گیا ہے کمپیٹر مہا شہر ہمیں بتائیے کی کس میٹر نے وجہ پرابت کی ہے ویلنگ ووٹنگ یونٹ نمبر فیفٹین نمبر فیفٹین خرکھڑے ہو جائی آپ بہت 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 بہتہی آپ کے مانگور آپ کا شب نام جی ہیت سونی نام ہے سر جی ہیت جی کی ہیت ہو واہ کیا بات ہے آپ کیلین چھتا سوپہا رہے ہیں میں آپ کے دیرہ چاہلے دینے سے پہلے آپ کو بتانا پڑے گا کہ سہی اتھر کیا تھا گگن یان اسے رائے آنسا تو میں ہماری دیشتی جنتا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری کی بی سی کی ٹیم کبھی بھی آپ کے شہر میں آ سکتی ہے اور آپ کو افسر دے سکتی ہے سوال پوچھنے کا اوکے ایک بار پھر زور دار کھانے آگیا اوکے سسنے آگے چلتے ہیں آئے گا چھٹا پرشن اور آپ کو اب ملے گی ساتھ سیکنڈ اٹھر دے لکھے چھٹا پرشن 20,000 روپے سکرین کیو پر یہ رہا جولائے دو ہزار تیس تک کے سندر میں وی آر چودھری بھارتی سشستر بلوں میں کس رینک پر ہے ایس اف جولائے 2023 وی آر چودھری ہولز وی آر چودھری رنگ اینڈیان آمد فورس اور آپ کے آپشنز ہیں یہ اے اے ایڈمیرل بی اے 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 ایف مارشل سی جنرل اور اس اے دی فیلد مارشل سر اپشن بی اے 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 ایف مارشل لک کیا جائے بی اے 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 ایف مارشل بے تھرہ لگا جائے جی سکرین ایسی طرح ہے ایر چیف مارشل سینا پرمکھ کو پردان کیا جانے اولا پدھ ہے یہ ایر چیف مارشل وی آر چودھری کو 29 دسمبر انیس سو بیاسی کو بھیارتی وی آر چودھری کی لڈاکو شاکھا میں نیوکت کیا گیا تھا اور ستمبر دو ہزار ایس میں انہوں نے یہ کار بھارت سمالا تو وی آر چودھری جو ہاں وہ ہمارے چیف آف ایر چودھری اوکے سشمدہ جب آگے چلتے ہیں ساتمہ پرشن آئے گا چالیس ہزار روپے اس کیلئے مل سکتے ہیں آپ کو ساتمہ پرشن آپ کی سکین کیو پر یہ رہا ہے اس ویڈیو میں کون سا ستان دکھایا گیا ہے آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں گے یہ ویڈیو کوششن ہے ویڈیو کوششن ہے اس ویڈیو کوششن ہے اس ویڈیو کوششن ہے طور پرشن، ساتمہ پرشن ہے جیسی کون سا ساتمہ پر جاند آپ کی سانجی سانچی ب سارنات سی لومبینی د بودگیا سر اہ سانچی اے سانچی، سانچی اے پہ کہہ رہی ہی تالہ لگانے کے لئے لگانے جی گو یہ سانچی جو ہے یہ مدد پردیش مستد سانچی سکوپ ہے یہ ایک مہتوپون بہت سطل ہے اور اسے سمرات اشوک نے دو ہزار سال سے بھی پہلے بنوایا تھا دیو سانچو یہ جو ویڈیو کلپ آپ نے بھی دیکھا یہ اتولی بھارت یعنی انکریڈبل انڈیا کے سو جنس سے سمبب پایا ہے اس کے لئے ان کو ہم اپنا باہر پر کرتے ہیں آٹھنا پرشن آپ کے سکین کیو پر یہ رہا راشتری پینشن یوجنا کے تحت جاری کیے جانے والے پران پی آر اے این میں آر کا ارث کیا ہے what does the R stand for in the پران پی آر اے این generated under the national pension scheme اور آپ کی آپشنز ہیں یہ آپ کے سامنے 30 second بچے سر لائف لائنگ لے لیتیم اوکی شانت ہو جائیے بادو ماتھی جی شانت ہو گئی ہے کون سی لائف لائنگ لیجے گئے سر آر اوڈینس پول اوڈینس پول لینا چاہ رہے ہیں اس کو انکت کر دیا جائے اوڈینس ایک بار باری آگئی آپ کی پیر سے ووٹنگ میٹر ہاتھ میں رکھئے اور آپ کا سمجھ شروع ہوتا ہے اب گراف میں پرسنٹی جا گیا ہے آپ کے سامنے اے کو ملا ہے بائس بی کو ملا ہے چودہ اور سی کو ملا ہے تیر پن سب سے زیادہ سی کو ملا ہے گیارہ پرتشک کیا کرنا چاہیے سر آر اوڈینس کے سافت جائیں گی آر اوڈینس کے سافت جائیں گی بتاہیے کیا کریں سی کو سی پتالہ لگا جائے ریٹائیمنٹ سی پتالہ لگا جائے اسے رائی آمسا کیا بات ہے انکو دھنے بات دے دیجے اسی ہزار روپے جتوا دیا انہوں نے آپ کے آر ایٹ نپی ایس کے تحت نپی ایس کے تحت یکتگیت گراہ کے لیے سنٹرل ریکارڈ کیپنگ ایجنسی دورہ ایک یونیک پرمننٹ ریٹائیمنٹ اکاؤنٹ نمبر آر اوڈینس کے ساتھ پران اوڈینس کے ساتھ پرشنوں کا سیگتر ہو گیا اب آئے گا نوہ پرشن ایک لاکھ ساتھ ہزار روپے ریڈی نوہ پرشن آپ کی سکرین کو پڑی ہے رہا ان میں سے کس لیکھی گا کو پیار سے اینی آپا کہا جاتا ہے ہاں which of these writers was known affectionately as اینی آپا اور آپ کی options ہیں یہ اے کرشنا سوپتی بی تورتولین حیدر سی اسمت چکتائ دی کمیلا شامسی مجھے تو سی لگ رہا ہے باگ تھوڑا بھول رہے ہوں میں پڑی ہوں لیکن پھول رہے ہوں لائف لائن لائف لائن شاند ہو جاؤ اے باپ رے باپ تو آپ کے پاس دو لائف لائن ایک ہے ویڈیو کالو فرینڈ اور دوسرا ہے ڈبل ڈپ کون سی لیجے گا سر ڈبل ڈپ لگ سر ڈبل ڈپ لگ ڈبل ڈپ لگ ڈبل ڈپ لگ ڈبل ڈپ لگ ڈبل ڈپ کو انکت کر دیا جائے کمپیٹر جی سو شنیدہ جی آپ کو ہم نے تھوڑی سی باتیں بتائی تھی ڈبل ڈپ کے بارے میں اب آپ کے پاس دو افسر ہیں ان چاروں میں سے اگر آپ نے کسی ایک کو دبا اور وہ غلط ہو گیا تو آپ دوبارہ کچھ اور لے سکتی لیکن کوئی دوسری ڈبل 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 ڈی لیں شای سمیدہ جی کیا کر دیا آپ نے اتنا چک ہل رہیں تھی آپ کرسنا سبتی کے بارے میں نہیں ذرانا آپ نے کتنی اچھی لے گی کھائیں آپ 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 آپٹو مانے بڑی بہن جی صحب ان کو بولتی ایک لاکھ ساٹھا ٹائن این دے رہن آئی ایڈا ساری اے شای سمیدہ جی اٹھر جو ہے وہ اپشن میں ہے کیا نام تھا؟ قریب تلائن اے آئی این وہ ان سے آئینی بنا اور بڑی بہن ہے نا کروتلین حیدر اپنی پستک آگ کا دریا کے لیے یہ بہت پرسدن ہیں اور انہیں ساہت اکاڈمی گیان پیٹ اور پدمبھوشن جیسے سمانوں سے سمانت کیا جا جا جکا ہے جب آپ آم فورسز میں تھی تو کیا آپ نے دیکھا کہ بہت ساری محلائیں بھی اس میں جوائن کر گئی ہیں فورسز میں سر اب تو بہت زیادہ ہیں جب ہم جوائن کیے تھے 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 جو ہم بس گنتی سے ہی کچھ لوگ تھے جب ہم پہنچتے تھے جیسے ہم جہاں پوستڈ ہوئے وہاں گراؤن ڈیوٹیز برانچ میں ہم پہلی محلہ تھے لیکن پھر سے آپ کو باتاؤں گی کہ وہاں آپ سب لوگ نے موہی دیکھی ہے گنجن سکسینہ گنجن سکسینہ وہاں پہلے سے ہی پوستڈ تھی اور بہت پراؤلی باتانے میں اچھا لگ رہا ہے کہ وہ میری روم میٹ تھی دو سال ریلی اور اور میری سینیر تھی اور وہاں پہلے سے ہلیکاپٹر پائلٹس دو لیڈی آف سرز پوستڈ تھے لیکن گراؤن ڈیوٹیز کی میں پہلی تھی تو اس وقت اکا دکا ہی پوستنگز ہوتی تھی لیڈی آف سرز کی اور دیرے دیرے ہمارے رہتے میں ہی کافی لیڈیز جوائن کر گئی بڑا گرب ہوتا ہوگا سوشمیتہ جی جی سر کہ آپ کی جو روم میٹ ہے وہ ہلیکاپٹر پائلٹ ہے بہت بہت ایس ہلیکاپٹر پائلٹ ایس ہلیکاپٹر پائلٹ اور بہت زد سے بہت زد کیا تھا انہوں نے اپنے پریوار میں کہ مجھے یہ کرنا ہے اور جا کر کے ان کا جو یوگدان تھا کارگل میں جی سر آدم جی سر مطلب بہت رہے ہیں صرف جو میل پائلٹ تھے وہ درتے تھے جب آپ کی فورسز میں اور اربی میں تو آپ کو بہت سی سہیلیاں دی سب لوگ مل کے کیا ایسا ہوتا تھا کہ کبھی آپ کا من ہوا کہ بہت ڈسیپلین ہو گیا آج چلو ڈسیپلین کو چھوڑ دیتے آج جے گھمارے من میں آئے گا کریں گے ناچے ہیں گے گائیں گے کچھ بھی ہو کریں گے کبھی ایسا کیا کیا آپ نے ایک ہمارے بیکز یونٹ میں صرف میل آفسرز ہوتے تھے ہم گینے چننے ایک دو لیڈی آفسرز تھے تو سارے بیچلرز بہت پریشان رہتے تھے تو ہماری اس وقت پوستنگز تب تکنولوجی was not so advanced تو ہماری انٹرنیٹ تو تھا ہی نہیں تو ہماری سگنل کے تھرہ آتا تھا پوستنگز پوستنگ میں لکھ کر آیا تھا اور جب پوستر کرنگیúsica می roup مرے گی چیز ست رہا رہا ہے فیلیلی ہاں تو مجھے پوستگیر مجھے پوستگیر مجھے پوستگیر مجھے پوستگیر اور ایک لڑکا اوڈر سے بات کر رہا ہے بل رہا ہے میں میں فلائنگ آفصر پریے شرما اور میری پوستگیر آئی ہے کیسے پہنچنا ہے اوڈھمپور ثورا راستہ باتائیے کہاں تک میں ترین سے آسکتا ہوں اس کے آگے کیسے پہنچوں گا اور ادھر میں جس دن پہلا دن میں نے سگنل پڑھا دیا اس دن ایسے بیچھلرز کے بیچھ میں نے بول دیا تھا کہ چھلو سب لوگ خوش ہو جاؤ ایک ایک اندھر لیڈی آفصر ایک اندھر لیڈی آفصر ہاں پوستگ پر آرہی ہے نام کیا ہے پریہ شرما اب میں نے سوچا میں نہیں دوں گی تو تو میں نے چھوڑ دیا اور ادھر بیچھلرز بلوک میں جو اللہ کون جائے گا اس کو کو رسیو کرنے اچھا لیڈر جیکٹ نکل رہے ہیں رے بان ایوییٹرز نکل رہے ہیں میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں کتنے بجے میں بالکل چپ رہی اور یہ بندے دو تیار ہو کر کے تھڑے ہو گئے وہاں گئے اسے لینے ریسپشن کمیٹی ان کی بن گئے جی اسے لینے کے لیے گئے اور لوٹ کر اسے چھوڑ کر آگئے پانگولا مجھے بہت غالی بھی من نے کہا اور وہ میں پاک دے گفتہ بان کم کھر تنین باڈی اس کے ساتھ بھی ایک ہماری جو ایک اس سوچیشن تھا سر وہاں ایک گنات بہت اچھا بندہ اور ویلوست ہم اور اکا پاک لگے آپ پیشو آس طرح اور ہمیتونوں اس کا ارائیوال اور اس کا ڈپارچر دونوں میں ہی ایرر اور آگاش کتنی آئیرونک سٹوری یہ وہ سب یاد آجاتا ہے پریے کی بات تو that was life انہی جیسے فوجیوں کی اور آپ جیسے فوجیوں کی وجہ سے آج ہون رہا دیش سرکشت ہے نہیں سر ہم تو بچ چھوٹے سے سب سمان کرتے ہیں آپ کا اپنی شرمہ ہم سرکشت ہم سرکشت ہیں اور کل دیکھے انڈیپنڈنڈنڈنڈے ہے یہ بھی ایک سرکشت سے ایک سمائے سنجوگ ہی سمجھے کل ہے اور سمان دیتے ہیں پورے دیش کو کی آجن سو تانتر ہیں انڈیپنڈنڈنڈ اوکی اور را جس سمجھا دی من تو ایسا کر رہا ہے کہ بیٹھ کے آپ کی ساری باتیں سمجھے لیکن آپ کھیل کو آگے بڑھا ہوگا یہ ہے دس سوان پرشن مولیت تین لاکھ بیس سار ایک ہی لائف لائن بچی ہے بہت سوچ سمجھ کر اس کا اتر دیجئے اس ایک موقع پر چانس بلکل مت لیجئے گا یہ موقع دوبارہ آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ جواب اس کو پار کر جائیے گا تو وہ جو سوپر صندوق ہے اس کے بارے میں چرچہ کرے گا دس سوان پرشن تین لاکھ بیس سار روپے آپ کی سکین کو پڑیے رہا سیوہ مکت کر دی گئی پندوبی آئینس کورسوراج جو وشاکا پٹنم میں ستھت ہے اب کس میں بدل دی گئی ہے what has the آئینس کورسوراج a decommissioned submarine located in وشاکا پٹنم been turned into اپشن سنیے a aquarium b museum c scuba diving site or is it a skoo مشلی گھر سنگر حال ہے scuba diving site or skoo we decommissioned ہو گئے یہ سو جی سو اب کیا آئے گے ایک لائف لائن ہے آپ کے پاس چاہے تو ان سے بات کر سا بی کو میوزیم کو بی میوزیم کو بی میوزیم بی میوزیم تل لگا دیا جائے بی میوزیم تل لگایا جائے 3 لاکھ بی زدار بی میوزیم بی میوزیم جس کے اندر گھوم کر آپ سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں اس کا اپیوک جو ہے انیس سو ایک اتر کی ید مکیا گیا گیا نائنٹین سیونٹی وار اور یہ بی کمیشن ہو گئی ہے اور یہ بی میوزیم تین لاکھ بی سزار رفعہ آپ نے جیت لیا ہے بہت 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 ان باتتے تالی آبت جائیں تالی بکتی رہے کیونکہ اپچہ کارا تین لاکھ بی سزار رفعہ تین لاکھ بی سزار رفعہ بیٹھو رہی ہے تالی آؤ بدleb favor � extinct بہت بہت شکتے ہیں لیکن تو اس دنراشی سے آپ کی ایک منو کامنا جتھی کہ آپ جائیں گی نوردن لائٹس دیکھ لیں وہ پوری ہو گئی کی نہیں ہوجائے گیamız ہوجائیگی نا اچھا چین لاکھ بی سزار رفعہ سبا بہت بہت اکیلے ہو پتی دیو کو ساتھ میں لے جانا ہے بیٹے کو بھی اچھا یہ سکتا ہے کہ یہ جب سوپر صندوق کھلے تو کچھ ایسی باتیں آئیں جس سے آپ کو اور پیسہ ملے اور پورا گیم ابھی باقی ہے آپ کے سامنے اور ایک لائف لائن بھی باقی ہے ہے کی نہیں تو اب آئے گا آپ کے سامنے بگل بج گیا سوشمتہ جی یہ تھا بدلاؤ کا بگل اور اب سمیہ ہے سوپر صندوق سوشمتہ جی آپ کو تھوڑی سی ہم باتیں بتا دیں اس کے بارے آپ کے سامنے آپ نبی سیکنڈ کے اندر دس پرشن آئیں گے دھڑا دھڑا من کو بولتے جائیں گے اور آپ کو اتر دیتے جانا دوسری بار کرتیک پرشن کو صحیح ہوگا اس کے لئے ملے گے آپ کو دس ازار روپے اور اگر آپ نے پورے دس پرشنوں کا صحیح اتر دے دیا اگر آپ نے پانچ پرشنوں کا صحیح اتر دے دیا اور پچاس ہزار روپے جیت گئیں تو آپ کے پاس دو آپشنز اے ایک یا تو آپ وہ پچاس ہزار روپے اپنے بینک میں جمع کرتے ہیں یا ان پچاس ہزار روپوں کے اواج میں آپ اپنی کوئی خوئی ہوئی لائف لائن کو جیرت کر سکتے ہیں باری نایس باری بات ہے جمعی بہت 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 تو ایک آخری پرشن جو پرشن پوچھیں گے وہ آپ انگریزی میں سنن نا چاہیں گے یا ہندی میں سر انگریزی میں انگریزی میں نایس تو پرارم بکی اجائے سوپرسندوک موسیقی موسیقی ایرانتحورات ہیں میین Bus ایرانتَا جیسی بیمائن ایرانت váyan حیوان جیسی بطائق سورم دوسرbit حیوان سورم ایران ت آفقت اس쳐 مجھے اس کے لئے قرآن کو یہ سبڑی سوڑی کن عطا سبڑیاب ایسی خوبے سی لی امید مال سبڑی کن عطا سلسلسلسل پا کن وچے جان او باتا وچے جتی کہا باما خلی بولد کیچ سوڑی بولد کینا پاس شای آسفار رغم کیا جب مال سوڑی ریو اور یہ صرف زلو کے مجھے اس کے لئےióی یہwwwwww بیپاس آباسو، شلپ شتی، شردہ گپور، دیشا پتنی پاس 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 نیچ سویسٹن لولی پوپ پاس نیچ سویسٹر دیئے ہیں اس کے لئے آپ کو ملیں گے سکسٹی تھاؤزن روپیز سکسٹی سائے چھے کریکٹ اتر دیئے آپ نے چھے کریکٹ اتر دیئے آپ three questions آپ نے پاس کے بھی جی سویسٹر سویسٹر دیگئے آپ ان پاس کے بھی ان مطلب ان پاس کی پہلا تھا کہ whose autobiography is titled Justice for the Judge it was C. Ranjan Boboi نیچ سویسٹر دیگئے آپ ایک اور کوششن کس چٹانے آپ کھا جو پاس ہو گیا تھا in which of these cases can a batter get out on a noball it is run out نیچ سویسٹرIR Cیل پاکٹی نہیں کا پاس شلپا شیٹی جی انہوں نے اپنے ابھی نئے کریئر کے قارن اپنا نام بدل دیا تھا اسوینی ان کا اصلی نام آرائٹ تو اب آپ نے جیت لیا ہے ساٹھ ہزار روپے اور جیسا کہ ہم نے کہا تھا پچاس ہزار سے اوپر اگر آپ جیتیں گی تو آپ اپنی کوئی بھی لائف لائن جو اس کو پھر سے جیوت کر سکتی کیا کرنا چاہیں گے سر لائف لائن جیوت کرنا چاہیں گے کون سی لائف لائن پھر سے جیوت کرنا چاہیں گے سر آرڈین سپول آرڈین سپول کو آرائٹ آرڈین سپول کو آرڈین سپول کو ری جیو بھر کی ادا ہے اب آپ کے پاس دو لائف لائن بچی ہوئی ہیں آرڈین سپول ویڈیو کال افرینڈ ہمارا یہ جو بدلاؤ تھا ابھی سوپر صندوق کا ایک کسا لگا آپ کو بہت بہت انترسیل آرڈین سپوسنا چاہیں گے آرڈین سپوسنا چاہیں گے ہاں شلیے سپوسنا چاہیں گے اتر ہو گیا تین لاکھ بیس دار روپے آپ نے چیت لیا اگلا پرشن آرہا ہے گیاروان پرشن چھ لاکھ چالیس ہزار کا یہ جو پرشن ہے اور یہ جو جگہ ہیں یہاں پر آپ کو بالکل یہ نو رسک والا قوششن ہے زیرو رسک کیونکہ اگر آپ مان لیجے گلت ہو بھی گیا تو کچھ ہاریں گے گیاروان پرشن چھ لاک چالیس ہزار روپے بادو ماتی جی آپ شانت ہوگی ہیں آپ کے پاس سمیں سمیں ہیں چھ لاک چالیس ہزار روپے گیاروان پرشن آپ کی سکرین کی اوپر یہ رہا دوہزار تیس میں کون پہلی بھارتی محلہ بنی جنہیں ورش کے ویزڈن کرکٹرز یا کرکٹروں کی سوچی میں جگہ دی گئی اندہیر ٹوینٹی ٹوینٹی ٹری ہو بکیم دے فرسٹ انڈین وومن تو بی نیمد از ونہیر ویزڈن کرکٹرز اور آپ کے اپشنز ہیں یہ آپ کے ساتھ اے سمیہ سمیہ سوچ لیجئے پتہ نہیں آپ سپورٹس وغیرہ میں روچی رکھتی ہیں کہ نہیں یا ویمن کرکٹس آپ دیکھتی ہوں بٹ نہیں دیکھتی ہیں آرائیڈ آپ کے پاس دو لائف لائن ہے یہ جتنی بھی ہیں نام یہ ہمارے دیش کی جو ویمنز کرکٹ ٹیم ہے ان سب منہ نے بہت ہی عدبود یوگدان دیا اور کبھی آپ کو افسر ملے تو ویمنز کرکٹ ضرور دیکھیں یہ سمیہ سمیت آلی راڈی راڈی ہے یہ ریٹائر کر گئی ہے لیکن یہ دوہزار تیسے آپ پوچھ رہے ہیں اس لئے تھوڑا داؤت میں پڑ گئی ہوں ہرمان پریت تو ابھی ہے ہماری کیپٹن تو اس پر ایک تھوڑا سا داؤت ہو رہے ہیں اور لائف لائن ہے دو آپ کے پاس ابھی بھی یا سمی یا سمی یا سمی کئی سنا ہو کہیں پڑھا ہو آپ میں نیمڈرس یا سمی آڈینس پول آڈینس پول آڈینس پول لینا چاہ رہے ہیں اس کو آنکیت کیا جائے آڈینس آپ کی باری آگے بوٹنگ میٹر اپنے ہاتھ میں رکھے اور آپ کا سمی شروع ہوتا ہے اب اے ہرمان پریت کور کو 49% بی کو ملا ہے 32% سی کو 8% ڈی کو 11 آڈینس کے ساتھ یہ جانا چاہوں گے سی کو چاہیے آرائیم اے ہرمان پریت کور کو سب سے زیادہ پرسنٹیج ملا ہے تالہ لگائے جائے والک پرسنٹیج ملا ہے ہرمان پریتھ کور ہرمان پریتھ کور بھارت کی محلہ خرکت پیل کی کپتان ہے اور انہوں نے ممبائی انڈیس کلے بھی ومنز پریمیر لیگ میں کپتانی کر کے جیت درج کیا ہے ہرمان پریتھ کور بیوٹیفل پیور آپ کا بھی دیکھئے گا ان کا ومنز کرکٹ کور اور یہ جب آتے ہیں نا کریس پہ تو بول جو ہے وہ چھکا ہی جاتا ہے صحیح کہہ رہا ہوں کی نہیں کسی نے دیکھا ہے کی نہیں یہ مارتی ہیں جوڑ سے اگدم گیند پار ہو جاتا ہے آرائیڈ چھ لاک چالیس ازار روپے آپ نے جیت لیا ہے ہی سر ہیلپ آف در آبینس اور سوپر صندوق اور آج کی جنتہ نے آج آپ کو یہاں پہنچا 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 آج آپ کے پاس ایک لائف لائن بچی ہے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آرائیڈ سسمجادی آگے چلتے ہیں کھیل میں آج آپ کو یہاں پہنچا ہے آج آپ کو یہاں پہنچا ہے آج آپ کو یہاں پہنچا ہے آج آپ کو یہاں پہنچا قاتِ آج آپ کو یہاں پہنچا ہے آج آپ کو ہنینے حرم پر ہمینے آج آپ کfather جان cresakra ہے ڈی ایک رانی جنیر ایک لائف لائن بچی ہے سہی اتر دیجئے گا بارہ پچاس کبھی بھی آپ چاہیں تو اب آپ کوٹ کر سکتی ہے آپ چھ چالیس جیت رہے ہیں جی سر یہاں اگر غلط ہوا تو آپ نیچے گر جائیے گا تین بیس میں یا سر یہ خلاف لائن بیبی ہے آپ کے پاس؟ یا سر موسیقی 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 آپ نے تین نام دیئے تھے جب آپ یہاں آئے تھے اور وہ تینوں نام کیا ہیں یہ رہے وہ تین نام راجیو نائر کمار دیش پانڈے راجو واسو دیون کس سے بات یہ جیون سر کمار دیش پانڈے سے کمار دیش پانڈے جی کو فون لگایا جائے یہ آپ کے مطر ہیں میرے نندوئی ہے نند کے کمار دیش پانڈے بردر ان لو کمار جی پرلام کرتا ہوں ہدا بچن بول رہا ہوں کون بنے گا کروڑپتی سے نمشکار سر نمشکار speaking to you thank you sir thank you so much thank you so much sir thank you دیش پانڈے جی میرے سامنے سشمیتہ سہائے بیٹھی ہے اور وہ ایک پرشن کا اتر مانگ رہے ہیں آپ سے ٹھیک ہے تو ان کی آواز میں ایک پرشن آئے گا اس کے چار آپشن ہے اے بی سی ڈی جی سر آپ کو پہتالیس سیکنڈ 45 سیکنڈ only to answer the question okay sir all right تو تیار ہو جائیے اگلی آواز ہے سشمیتہ جی کی سشمیتہ جی آپ کا سمیش رو ہوتا ہے آپ کماردہ in the name of the city Rio de Janeiro what does janeiro refer to our country being a month a month sure کماردہ 100% 100% okay 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 thank you thank you کماردہ sir بی آماندھ بی آماندھ sure ہے جیسی آپ ترسٹ کرتے ہیں yes sir بی بتانا لگا جائے he is absolutely right جیسی 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 آپ لگا جیسی جنوری جنوری جشکی جنوری پورجوگیز بھاشا جنوری کا جاتا ہے یہ نام اسی لئے کیونکہ اور یورپیانس سب سے پہلے جنوری مہینے میں اس جگہ پر آئیت okay اسی لئے اسی لئے اس کا نام ریو دی جنور جنوری ே but then I was not very sure sir I knew he would ہمارا جو چہرہ ہے نا یہ سب ان کی بدولت ہے ان کا نام ہے دیپک ساوانت یہ ہمارا چہرہ بناتے ہیں تو اگر ہم خوبصورت لگ رہے ہیں تو ان کی بدولت ہے چالیس سال سے یہ ہے ہمارے ساتھ چالیس سال سے اوپر ہو گیا ہمارا ہے آپ کے سامنے تیرہاں پہتے ہیں یہ ہے پچیس لاکھے پہتے ہیں بہت دھیان سے آپ نے کھلا آپ کے پاس کوئی لائف لائن نہیں ہے اگر آپ کو لگے کہ اس کا اتر آپ کو نہیں معلوم آپ قوٹ کر سکتے ہیں آپ بارہ لاکھ پچاس ہزار جیت گئی ہیں نشت روپ سے آپ نورڈن لائٹس دیکھ پائیں بارہ لاکھ تو جیت لیا تیرہاں پرشن پچیس لاکھ روپے آپ کے سکرین کے اوپر یہ رہا نیدر لینڈ کے سب سے لمبے سمیں تک پردان منتری رہے مارک روٹ کو کیا پرچلت نام ملا تھا کیونکہ ان پر ایک بھی گھوٹالے کا آروب نہیں ٹکتا تھا می روٹن بارہ پچاس صاحب جیت رہے ہیں کوئی لائف لین نہیں صحیح اتر دیں گے پچیس لاکھ اگر آپ کو اتر نہیں معلوم ہے تو عام طور پر یہاں گیس وقت جو ہے وہ نہیں چاہتے اگر آپ کو نہیں معلوم آپ کیٹ کر سکتے ہیں بارہ پچاس صاحب جیت رہے ہیں ہاں جی سر i think i will quit you will quit haa yes sir اتر نہیں معلوم نہیں سر یہ آپ کا فانیل ہے یہ سر انتر مرنہ ہے سکتا جی کا یہ کھڑ کرے گی اس پرسل کا اتر ہوں نہیں دے پا رہے ہیں بارہ لاکھ پچاس ہار روپے آپ جیتی ہیں اور اس کے لئے باتائی دیتے ہیں مینکو سکتا جیتا ہے یہ بارہ پچاس آپ نے جیتا ہے یہ دیجٹلی ٹرانفر ہو جائے گا آپ کے بینک اکاونٹ میں یہ ہمارے پاس ایک اپ ہے یہاں آپ کا نام آگیا ہے سکتا جا ہے اکاونٹ نمبر آگیا اس میں ہم ٹرانسفر نو دبائیں گے اور بارہ لاکھ پچاس ہجار ارے ٹھیک ہے ہم بارہ پچاس بھر دیا ہے اور اس کو اکے کیا کنفرم کیا اور یقین مانی ہے کہ یہ آپ کے بینک اکاونٹ میں بھی پہنچیا ہے بلکل جلدی آسان آف سید کرنکے سے یہ بارہ لاکھ پچاس ہار روپہ پہنچیا ہے اچھا اس کو گیس کر لیجے کوئی آنسر اس کا مجھے ٹیفلون لگ رہا تھا ٹیفلون یس اہ ڈی ٹیفلون پہ تھل لگا جائے سمجھ گئے نا آپ یدی آپ کھیلتی تو یہ صحیح اتر ہوتا ہے مارک روٹے پر کسی بھی گھوٹالے کے آروپ نہیں ٹک پاتے تھے یا سٹک نہیں ہوتا تھا اس لیے ان کو ٹیفلون نکنیم دیا گیا ہے ٹیفلون نانسٹک کوٹنگز میں اپیو کیا جانے والا سپسنس ہے آپ جانتے ہیں دوہزار تیس میں روٹے نے کہا کی وہ پانچویں بار نیدھر لنس کے پردان منتری پرد کے لیے چناؤں نہیں لڑیں ہوٹر بج گیا آج کے لیے کھیل سما سر باقی جتنے کنٹریسٹنز ہیں آپ بلکل چندہ مت کیجے آپ کے لیے ابھی پورا ہوتا باقی ہے ہے کی نئے کلائیں گے پھر کھیلیں گے آپ کے ساتھ سوچیں کہ چلتے ہوئے اگر ہم اپنے قدم نہ بدلیں تو راستہ کیسے بدلے گا اگر ہم نے اپنی سوچ کی دشا کو نہیں بدلا تو ہمارے جیون کی دشا جو ہے وہ کیسے بدلے گی یاد رکھئے جب کوئی ایک بدلتا ہے تو یہ سمبھو ہے کہ پوری پیڑ ہی بدل جائے یہ جو بلاؤ ہے نا یہ ہمارے سماج اور دیش کیلئے انتی پرگتی کی پہلی سیڑھی ہے اسی سوچ کے ساتھ ہم آپ سے بدلے لیتے ہیں آپ سے ہم کل پھر ملیں گے تب تک کیلئے ہمیں آگیاں دیجئے شبراتری شبراتری اور بہت بہت شبراتری موسیقی